اتفاق کے رائے پیدا ہوا ایک ایسے شخص کے انتخاب کیا گیا ایزا کیر ٹیکر پرائم نیسٹر جمہوری عمل کے انشاءاللہ حق میں ہوگا ہر نام کسیڈر ہو رہا تھا میرٹ پہ کیا ہے ملک کے بیٹھ کے کیا ہے بڑی ڈسکیشنز کے بعد ہوا ہے بہتی قابل اعترام ہے قابل عزت ہے وہ نام ہے ناثر الملک چھے ہفتوں کی مشاورت اور کئی ملاقاتوں کے بعد بڑا بریک ٹرو نگران وزیراعظم کی کرسی جیسٹس ریٹائر ناثر الملک کو مل گئی یکم جون کو ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے نام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا شاہد خاکان عباسی کی نیوز کانفرنس امید ہے صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرائیں گے پرشی شاک کو یقین مجھے امید ہے اس ملک کو فیر این فری امپارشل الیکشن دیں گے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آیت ہو رہی ہے مجھے امید ہے جو بھی پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی اوام کا میڈر دکھے آئے گی وہ پاکستان کے لیے بہتر فرقصہ کریں گے ناثر الملک سپریم کورٹ کے 22 میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں پی سیو کے تحت حلب اٹھانے سے انکار کیا تین نومبر کی ایمرجنسی کے خلاف حکمیں انتناہ جاری کرنے والے ساتھ اکنی بینٹس کا حصہ رہے قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکے جسٹس ریٹائر ناصر الملک کے اپنے دور میں تاریخی فیصلی نواز شریف کو نا اہل قرار دینے کی درخواستیں مسترد کی الیکشن 2013 میں دھانلی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا بطور چیف جسٹس تقریباً ساڑھے پندرہ ہزار مقدمات نمٹائے ناصر الملک کے انتخاب پر کپتان خوش جمہوریت کی مضبوطی کی طرف ایک اور قدم اٹھا لیا گیا بلاول بھٹو کا بیان سابق چیف جسٹس کی نامزدگی خوش آئین جماعت اسلامی اور شیخ رشید سیلیکشن پر مطمئن الحمدللہ قوم کو مبارک ہو ساد رفیق کا ٹویٹ منظور آفیدی نامنظور خیبر پختونخوا کی سٹوری میں نیا ٹویسٹ اپوزیشن کے اطراز پر تحریک انصاف نے نام ڈروپ کر دیا آج رات تک فائنل کر لیں گے شاکت یوسف زائی کا اعلیٰ پنجاب میں نگران وزیر آلہ کون وزیر آلہ شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمود رشید آج پھر ملاقات کریں گے سندھ اور بلوچستان میں بھی مشابرت کا عمل جاری اچھا تو ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا اور سندھ اسیمبلیاں آج رات بارہ بجتے ہی تحلیل ہو جائیں گی وزراء نے دفاتر خالی کرنا شروع کر دیئے وفاق پنجاب اور بلوچستان حکومت کی رخصتی میں تین دن باقی اوبوری سٹپ بننے تک وزرائیالہ کام کرتے رہیں گے خیبر پختونخوا اسیمبلی کا آخری اجلاس پورم کی نظر صرف پندرہ ارکان کی شرکت وزیر آلہ سندھ کا الویدائی اجلاس میں بھی جارہانہ انداز الگ صوبے کا مطالبہ کرنے والوں پر چڑھائی 25 جولائی کو انتخابی اکھاڑا منظور شدہ سمری الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی شیڈیول یکم جون سے پہلے جاری کرنے کا فیصلہ 20 ہزار پولنگ سٹیشنز حساس قرار باق فوج کی خدمات کا مطالبہ آ رہا ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کی بریفنگ ملکی سیاست میں ایک اور بڑا دن پاٹا باقاعدہ طور پر خیبر پختونخواہ کا حصہ بن گیا صدر ممنون حسین نے کامی اسمبلی اور سینٹ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیمی بل پر دستخص کر دیے اندہ بانٹے ریونیاں اپنوں کو نواز شریف کا نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے نام پر تبصرہ یہ تو بلی کو دودھ کی رکھ والی پر رکھنے والی بات ہے پاند سال پورے ملتے تو اور کام کرتے جیت ہمارے بیانیے کی ہوگی سابق وزیراعظم قدر ایون فیلڈ ریپرنس مریم نواز کا اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے سے انسار معصوم اور بے قصور ہوں کبھی لندن فلیکس یا ان کمپنیوں کی بینیفیشل مالک نہیں رہی لیٹر آف کریڈٹ کے مطابق مشین ریش شارجہ سے سعودی عرب منتقل ہوئی جی آئی ٹی نے دوبائی حکام کو جان بوچ کر گمراہ کیا احساساب عدالت میں بیان اصد دورانی کی کتاب پر پاک فوج کے تحفظات سابق آئی ایس آئی چیف اصد دورانی جی ایچ کیو حاضر خصور وار خرار پائے تو آفیسل سیکرٹ ایک کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے قانونی ماہرین کی رائے اکامہ ہولڈرز کی تعداد میں دن بدن اضافہ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ بھی پہرست میں شامل اہلیت کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا سماعت دو رکنی بینچ کرے گا کراچی میں ذہنی مریضہ نے ہستا بستا آشیانہ آگ میں جھونک دیا بے رہم شولوں نے بچوں سمیت آٹھ زندگیاں نگل لیں ماں کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی زکمی بیٹے کا بیان سربراہ گھر میں موجود نہ ہونے کے باعث محفوظ رہا ناکیب اللہ قتل کے سابق ایس ایس پی راؤ انوار کی عدالت میں پیشی محکمہ قانون نے نیا پروسیکیوٹر مقرر کر دیا علی رضا نے دھمکیوں کے باعث پیروی سے انکار کر دیا تھا بنجاب گرمی سے تپنے لگا لہور اور ملتان کا درجہ حرارت تنتالیس سے ٹکرا گیا رہیم یارخان اور بھکر کا سکور چھالیس رہا سن میں بھی مئی نے ہوش اڑا دیئے سکھر کا پارہ سنتالیس پر پہنچ گیا 28 مای 1998 کا تاریخ دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا 20 سال بعد بھی قوم کا جذبہ جمع جوہری پروگرام بھارت کی نسبت جدید اور محفوظ دو بچ کر 18 منٹ پر سورج این خانہ کعبہ کے اوپر رہا پاکستان میں قبلے کی درست سمت کا تائین کیا گیا نو سال کے بعد تقسیب نکاح کیس کا فیصلہ جاری اتفاق کے رائے پیدا ہوا ایک ایسے شخص کے انتخاب کیا گیا ایز ایک ایر ٹیکر پرائم نیسٹر جمہوری عمل کے انشاءاللہ حق میں ہوگا ہر نام کسیڈر ہو رہا تھا میرٹ پہ کیا ہے ملک کے بیٹھ کے کیا ہے بڑی ڈسکیشنز کے بعد ہوا ہے بہت ہی قابل اعترام ہے قابل عزت ہے وہ نام ہے ناصر الملک چھے ہفتوں کی مشاورت اور کئی ملاقاتوں کے بعد بڑا بریک ٹرو نگران بزیر آزم کی کرسی جسٹس ریٹائر ناصر الملک کو مل گئی یکم جون کو ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے نام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا شاہد خاکان عباسی کی نیوز کانفرنس امید ہے صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرائیں گے پرشی شاک کو یقین مجھے امید ہے اس ملک کو فیر این فری امپارشل الیکشن دیں گے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آیت ہو رہی ہے مجھے امید ہے جو بھی پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی اوام کا میڈرک دکھے آئے گی وہ پاکستان کے لیے بہتر فرقصہ کریں گے ناصر الملک سپریم کورٹ کے 22 میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں پی سیو کے تحت حلب اٹھانے سے انکار کیا 3 نومبر کی ایمرجنسی کے خلاف حکمیں انتناہ جاری کرنے والے ساتھ اکنی بینچ کا حصہ رہے قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکے جسٹس ریٹائر ناصر الملک کے اپنے دور میں تاریخی فیصلے نواز شریف کو نا اہل قرار دینے کی درخواستیں مسترد کی الیکشن دو ہزار تیرہ میں دھاندلی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا بطور چیف جسٹس تقریباً ساڑھے پندرہ ہزار مقدمات نمٹائے ناصر الملک کے انتخاب پر کپتان خوش جمہوریت کی مضبوطی کی طرح